بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام فیصل شہزاد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ دوستوں کی طرف سے کافی زیادہ سوال آ رہے تھے کہ کیا کوئی ایسی سکیم بھی گور منڈ نے لانچ کی ہے جو کاروبار کے لیے لون دیتی ہو کیونکہ گھر بنانے کے لیے تو ہمیں کافی سارے بینک لون دیتے ہیں لیکن کاروبار کرنے کے لیے کوئی بھی بینک 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 کسی گارنٹی کے بینک کسی کلیکٹرل کے لون نہیں دیتا لیکن دوستو آپ سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک سکیم لانچ کر دی گئی ہے جس میں آپ بینہ کسی سکیورٹی کے بینہ کسی گارنٹی کے لون حاصل کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور اس میں آپ کو مارک اپ بھی بہت کم لگے گا اور یہ جو سکیم ہے اس کے تحت آپ دونوں طریقے سے لون حاصل کر سکتے ہیں یعنی کنونشنل بھی ہوگا اور اسلامی طریقے کار کے مطابق بھی ہوگا جس طریقے سے چاہیں آپ لون حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم سٹیٹ بینک کی ایس ایم ای یعنی آسان فینانسی سکیم کے بارے میں یہ تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ سکیم کیا ہے اور چھوٹے کاروباری حضرات اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور دوستو اگر آپ چینل پر پہلی دفعے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا کیونکہ اسی طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں تو چلیے ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں ناظرین اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایس ایم ای ایسان فینانس کیم جاری کر دی گئی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری حضرات ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے ان کے ہلپ کی جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکیں اگر ان کو کاروبار کو بڑھانے کے لئے پیسے کی ضرورت ہے اور وہ بینک سے کرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بینک کو ان کی ہلپ کریں اور بینک ایسے لوگوں کو بھی کرز فراہم کریں گے جن کے پاس کاروبار کے لئے اچھا بزنس پلان تو موجود ہے لیکن کولیکٹرل نہیں ہے جس کی بیس پر وہ بینک سے لون لے کر اپنا بزنس کر سکیں تو اس مقصد کے لئے سٹیٹ بینک نے سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یعنی چھوٹے اور درمیانے درجے کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو کاروبار کے مواقع فراہم کرنے کے لئے یہ سکیم متعارف کروائی گئی ہے اس سکیم میں سٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں اور جو بینک بھی اس سکیم میں پارٹیسپیٹ کرے گا سٹیٹ بینک ان کو سبسیڈی پروائیڈ کرے گا اور مکمل طور پر اس بینک کے ساتھ تعاون کرے گا تاکہ ان کا جو رسک ہے وہ کم کیا جا سکے یعنی صرف اور صرف شناکتی کار پر آپ کو لون ملے گا تو اس لئے سٹیٹ بینک چالی سے سکسٹی پرسنٹ تک ان کا جو رسک ہے وہ شیئر کرے گا یعنی اگر ان کی طرف سے دیا گیا جو لون ہے وہ واپس نہ کیا گیا تو وہ لون سٹیٹ بینک ان کو واپس کرے گا تو سٹیٹ بینک نے تمام سہولتیں دینے کی یقین دہائی کرائی ہے کہ جو بینک بھی اس سکیم کے تحت کرز فراہم کرے گا بینہ کسی سکیورٹی کے بینہ کسی زمانت کے ایسے بینکوں کو سٹیٹ بینک سبسیڈی پروائیڈ کرے گا کیونکہ پہلے ایسا نہیں تھا اگر کوئی بینک بزنس لون دیتا تھا تو یا تو وہ پراپرٹی مورگیج کرتا تھا یعنی گروی رکھتا تھا یا پھر کوئی اور چیز کوئی اور زمانت رکھتا تھا جس کی بیس پر لون فراہم کیا جاتا تھا تاکہ ان کے پیسے ڈوبنے کے چانس کم ہو جائیں لیکن اس کی میں سٹیٹ بینک نے کسی بھی قسم کا کولیکٹر لینے سے منع کیا ہے تاکہ صرف اور صرف ذاتی زمانت پر لون دیا جائے اس لیے سٹیٹ بینک نے رسک شیئر پالیسی بھی جاری کر دی ہے تو اس کی میں آپ ایک روڑ تک کا لون صرف اور صرف شناختی کارڈ پر حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو نہ کسی پراپرٹی کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی گرانٹی کی ضرورت ہے نہ کسی سرکاری ملازم کی گرانٹی دینی پڑے گی صرف شناختی کارڈ پر آپ ایک روڑ تک کا لون حاصل کر سکیں گے اب اگر آپ کی پاس مکان نہیں ہے پراپرٹی نہیں ہے لیکن آپ اپنے کاروار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اب آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے اور اس کی میں دونوں طریقے بھی متعارف کرائے گئے ہیں یعنی آپ کنونشنل طریقے سے بھی لون حاصل کر سکتے ہیں اور اسلامی طریقے کار کے مطابق بھی یعنی انٹرسٹ فری لون بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ تمام بینکوں کو اس کیم کے اندر شامل کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے بینک پہلے بھی لون دے رہے ہیں جیسے میزان بینک ہے اسلامی لون دے رہے ہیں بینک الفلا ہے بینک اسلامی ہے البرکہ ہے کافی سارے بینک ہیں جو اسلامی طریقے کار کے مطابق آر ایڈی لون دے رہے ہیں تو ان کو بھی اس کیم کے اندر شامل کیا جا رہے ہیں اور اس کیم میں لون کے دو طریقے بھی متعارف کرائے گئے ہیں یعنی ایک term loan ہے اور ایک running finance loan ہے term loan اسے کہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی آپ 6 مہینے کے لیے loan لینے چاہتے ہیں ایک سال کے لیے loan لینے چاہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی آپ loan لے سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ running finance کا ہے یعنی اگر آپ کو loan کی ضرورت ہے آپ منظور کروا لیتے ہیں ایک روڑ تک کا loan لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اس میں سے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے نکلوا لیتے ہیں اور اس کو کچھ عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں فرض کیا آپ نے منظور کروایا تھا ایک سال کے لیے لیکن آپ صرف دو مہینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تین مہینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو صرف اس تین مہینے کا markup لگے گا اور صرف اسی رکمبر لگے گا جو آپ نے بینک سے نکلوای ہوگی فرض کریں آپ نے 10 لاکھ روپے نکلوای ہے تو 10 لاکھ کا markup بھی آپ کو لگے گا تو یہ بھی ایک بہت اچھی خوبی ہے اس scheme کی اب بات کرتے ہیں markup کی ویسے تو business loan کے لیے markup کافی ہائی ہوتا ہے لیکن state bank نے اس scheme کے لیے خاص طور پر subsidize markup رکھا ہے جو کہ صرف اور صرف کائی بور پلس 2% ہے یعنی کائی بور 7% ہے پلس 2% یعنی صرف 9% آپ کو markup لگے گا عام طور پر business loan 13 سے 15% تک ہوتا ہے لیکن کیونکہ government چاہتی ہے کہ SME scheme یعنی small and medium enterprises یعنی جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ہیں ان کو promote کیا جائے ان کو کامیاب کیا جائے اس لیے markup میں کمی کی گئی ہے تو state bank نے SME policy کا آغاز کر دیا ہے اب مزید بینکوں کو اس میں شامل کر کے announcement کی جائے گی کہ کون کون سے bank سے آپ یہ loan حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ scheme بھی government کے ایک بہت زبردست scheme ہے اس سے تمام لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے تو اس loan کی جیسے ہی کوئی نئی update آتی ہے کہ اس کی requirement کیا ہوگی eligibility کیا ہوگی تو آپ دوستوں اگزات میں شیئر کر دوں گا تو اس لیے چینل کو subscribe کرنا مت بھولے گا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ملتے ہیں